مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بقیدگی سے وردش کرنا ماہرین کی نظر میں صحت مد زندگی کی زمانت ہوتا ہے اب سائنس دانوں نے نئی تحقیق میں وردش کا میار بہتر بنانے کا بھی عسان طریقہ بتا دیا ہے میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی ایسٹ کیرولینہ یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے تحقیقاتی نتائج میں بتایا ہے کہ مرد وردش کے لیے جب کسی ہاتون پارٹنر کے ساتھ مل کر دوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تیز اور زیادہ فاصلے تک دوڑتے ہیں درجنوں مرد حواتین پر کی جانے والی اس تحقیق میں ملوم ہوا ہے کہ جب دو مرد مل کر دوڑے ہوتے ہیں تو وہ اوستن چار اشار یا چھاسی میل فیر گینٹہ کی رفتار سے دوڑتے ہیں لیکن جب مرد کسی عورت کے ساتھ دوڑا ہوتا ہے تو اس کی رفتار بڑھ کر پانچ شار یا پچاسی میل فیر گینٹہ ہو جاتی ہے اور اس صورت میں پہلے سے زیادہ فاصلے تک بھی دوڑتا ہے تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مشیل بیکر کا کہنا تھا جب دو مرد وردش کے لیے مل کر دوڑتے ہیں تو وہ اوستن ایک شار یا ستاسی میل کا فاصلہ تیہ کرتے ہیں لیکن جب مرد کسی ہاتون کے ساتھ دوڑے تو وہ اوستن دو شار یا چھالیس میل دوڑتے ہیں جب ہم نے اس کی وجہات جاننے کی کوشش کی تو ملوم ہوا کہ مرد لا شعوری طور پر ہاتون کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دوڑنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اس تحقیقات سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وردش کے دوران آپ کا پارٹنر وردش کے میار کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ